سوشل میڈیا کے اس دور میں ہم عموماً سیلیبرٹیز یا راجنیتاؤں کو توجہ دیتے ہیں لیکن سماج میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو دن رات ہمارے بھوششے کے لیے چپ چاپ کام کر رہے ہوتے ہیں آج دیو بھومی ڈائیلوگ میں ملیے پہاڑ کے ایسے تین بھگیرت سے جن کے بھگیرت پریاسوں نے پرکڑتی پریم کی نئی پربہاشہ کو گڑا ہے یہ ہے اوکھل کانڈا کے چندن سنگھ نیال دوارہ ہارٹ کے موہن کانڈ پال اور بھمالی کے جگدیش نیگی سچ بتاؤں تو آج ہمیں ان جیسے لوگوں کی ضرورت ہے جو پریابرن سنڈکشن میں دن رات جھٹے ہیں کیا آپ یقین کریں گے چندن نیال نے دس سال میں پچاس ہزار سے زیادہ پیر لگائے ہیں آپ سوچئے چار ہٹیئر میں بانچ کا گھنا جنگل کھڑا کر دیا چندن نے بارش کے پانی کو سہیجنے کے لیے پانچ ہزار تھے زیادہ چال کھال اور کھنتیاں بنائی ہیں اب ذرا آپ بھی دیکھئے یہ چال کھال کھنتیاں برسات کے پانی سے لبا لب بھر کر کتنی خوبصورت دکھائی دے رہی ہیں اتنا ہی نہیں چندن نیال نے اسکولوں میں جا کر پریابرن سنڈکشن کی الگ جگائی ورکشہ روپڑ کے لیے پودھوں کی کمی نہ ہو اس کے لیے چندن نیال نے خود کی زمین پر پودھوں کی نرسری تیار کی یہاں سے وہ لوگوں کو پودھے باٹھتے ہیں پیشے سے شکشک بوہن چندر کانڈپال کو لوگ پریابرن والے ماں صاحب کہہ کر بلاتے ہیں الموڑا کے دوارہ ہٹ میں کانڈپال جی نے پچھلے تیس سال میں پریابرن سنڈکشن کی محیم جو چھیڑی اس سے جنتا جناردن جڑتی چلی گئی پانی بو پانی اگاؤ کا ان کا نعرہ اب ایک جنکرانتی بن چکا ہے ان کا کہنا صاف ہے جب ہم پانی بوئیں گے تب ہی ہمیں پانی ملے گا اس لئے اسطحانی لوگوں کے ساتھ انہوں نہ صرف پارمپرک جل شوتوں کو ریچارج کرنے کا بیڑا اٹھایا بلکہ بڑے پیمانے پر ورکشہ روپن کا ابھیان چھیڑا اسی کا نتیجہ ہے کہ کچھ نولوں میں پنہ پانی نکل آیا دوارہ ہٹ میں چالیس کلومیٹر لمبی رسکن ندی مطپرائے ہو چکی ہے اس کو پنرجیویت کرنے کے لیے موہن کانڈپال جی دن رات لگے ہوئے ہیں ندی کے کناروں پر جلسندکشن کے لیے ہزاروں چال خال نرمان کرائے گئے ہیں ندی کے کیچمنٹ ایڑیا میں ہزاروں پیڑ لگائے جا چکے ہیں ان کی محنت اور استانیہ ماطر شکتی کا جنون ہمیں پورا وشوا سے ایک دن رسکن ندی کو نیا جیوندان دے گا ماں صاحب کا سندیج سب کے لیے اس پشت ہے آپ جب بھی گاؤں میں آئیں یا آپ کے گھر میں شبکارے ہو آپ کو وہ اتصو پیڑ لگا کر اور کھنتیاں کھوٹ کر منانا چاہیے اسی کڑی میں تیسرا نام آتا ہے جگدیش نیگی کا ہم سب جانتے ہیں کہ پلاسٹک نے ہماری ایکالوجی کو سب سے زیادہ نقصان پہنچائے ہیں یہ بات جگدیش نیگی جی کو اتنی کھٹ کی کہ انہوں نے پلاسٹک سے مکتی کے لیے ویاپک آندولن چھڑ دیا شپرا کلیان سمیتی کے تحت سمیہ سمیہ پر جنگلوں راستوں پانی کے شوتوں کے آس پاس سے پلاسٹک اٹھا کر اسے ریسائی کے لیے رییوز کرنے کی دشابے وہ مہترپور کام کر رہے ہیں ان کے نیترتوں میں سمیتی نے کم سے کم پچیس کنتل سے زیادہ پلاسٹک اکٹا کر کے پارکوں میں لگوایا ہے اس مشن کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں مہتر شکتی نے بڑھ چڑ کر حصہ لیا جگدیش نیگی جی نے گھوڑا کال اور شپرا ندی کے کیچپنٹ ایریا میں چالیس ہزار سے زیادہ بانج کافل ایار کے پیڑوں کو ہرا بھرا بنائے رکھنے میں بڑی بھومی کا ربھائی ہے دیو بھومی ڈائی لوگ ان تینوں بھگیرت کا ابھینندن کرتا ہے اور آپ سب سے پرارتنا کرتا ہے ان کی کہانی دیش دنیا تک پہنچانے میں سہیوگ کریں یہی آپ کے دوارہ ان کے پریاسوں کو دیا گیا سب سے بڑا سببان ہوگا